اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ڈراما سجل فدرت کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ ایا صاحب کال کرتے ہیں فلیس والے کو اور کہتے ہیں کہ ایسے چو صاحب ہمارا کیس کہاں تک پہنچا ہے ہمیں انصاف کب ملے گا تو وہ ایسے چو بتاتے ہیں کہ اب مجرم ہم سے بچ نہیں پائے گا اور بہت جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ آج شام تک میں آپ کو بہت اچھی نیوز دے دوں گا یہ سن کر ایا صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو اور آج یہ کیس ختم ہو ہی جائے مجرم پکڑا جائے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے فاریہ آ جاتی ہے پنکی کو لے کر اور اس کے پاس پیپر بھی ہوتے ہیں اور آگر کہتی ہے کہ یہ پیپرز لے لو اور آج سے پنکی تم لوگ کے حوالے ہے جب وہ پیپرز ملیہ پکڑ کر دیکھنے لگتی ہے تو فاریہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتی ہے کہ دیکھ لینا بعد میں آرام سے تسلی سے کہ پنکی کس کی بیٹی ہے اس سے پہلے تم لوگ میری ڈیمان پوری کر دو یہ سن کر ایا صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیمان کیا ہے تو فاریہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص نہیں صرف پچیس لاکھ روپے کیش اور شہباز اور ملیہ کے طلاق کے پیپرز یہ سن کر ایا صاحب حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جس پر فاریہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوگا پرناہ پنکی کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تو ملیہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری شرط پوری کر دیں گے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گی جس پر ایا صاحب کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا مجھے اس لڑکی پر اعتبار نہیں ہے اور پھر کہ بلال کی پارٹنر اور کوئی نہیں بلکہ فاریہ ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا آیا صاحب کے گھر میں ہی فاریہ جب ملیہ